آج سماج کے اندر اگر اچھائیاں پھیل رہی ہے آج سماج اگر ترقی کا ہے وہ دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار تو اس میں ہمارے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار ہے ین بی میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیں موہ بستی ہے پڑی آبادی والی بستی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له ونشہد وان لا الہ الا اللہ وحده 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 لا شريک لہ ونشہد وان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وبارک وسلم وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد وقال سیدنا ومولانا محمد سلاللہ تعالى عليه وآله وسلم سبعة يزلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القیامة صدق الله ربنا العلي العظيم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدين والشاکرین والحمد لله رب العالمين معزز سامین اکرام میرے عزیز دوستو موجوان بھائیو میرے بوڑھے بزرگو پیارے بچو اور اسٹیج پر رونق افراز افروز علماء اکرام میں مضمون تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا لیکن موہا کے نوجوانوں کی محنت جذبے شوق اور تڑپ کو دیکھ کر میرے ذہن نے امضمون بدل لیا اور دعا دل کی گہرائی سے یہی نکل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ان نوجوانوں کو زندگی کی آخری سانس تک کے لیے دینی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور خاص طور پر جن کی بڑی محنت مشقت کے بعد یہ محفل سجائی گئی ہے جن سے میری مراد میرے بہت ہی مخلص دوست ہیں جن کی آواز پر میں آج آپ حضرات کے سامنے یہاں موجود ہوں ویسے میری طبیعت تو کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہی تھی اور آج بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن مجھتی مخمور حیاس صاحب کا کہنا تھا کہ نہیں آپ کو چند منٹ ہی سہی لیکن کچھ نہ کچھ بولنا پڑے گا اس لیے میں نے ان کی بات کا لحاظ کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے بیٹھ گیا ہوں اور دعا یہی کرتا ہوں کہ اے میرے مولا مفتی مخمور حیاس صاحب کی قربانی کو قبول فرمائے میں ان کے جذبے کو سو بار سلام کرتا ہوں میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں جو آج کی محفل سجائی گئی ہے جس مقصد کیلئے سجائی گئی ہے اس مقصد میں حصہ لینے والوں کو تعاون کرنے والوں کو انتظام کرنے والوں کو محبت رکھنے والوں کو تعلق رکھنے والوں کو اللہ رب العزت والجلال بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس مجمع کے اندر بیٹھنے والے تمام لوگوں کو اللہ رب العزت کملی والے کے صدقے اور طفیل جنت والا بنا دے جن نوجوانوں کی محنت اور مشقت کے بعد یہ محفل سجائی گئی ہے اور جس مقصد کیلئے سجائی گئی ہے بلکہ اس مجلس کے اندر بیٹھنے والا ہر ایک گلام مصطفیہ یہ تہیہ کر کے اٹھے مہوہ کا رہنے والا ہر ایک مسلمان یہ عزم کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ میں بھی عیدگاہ کی تعمیر کا کام مکمل ہونے تک بھرپور حصہ لوں گا کم سکم انشاءاللہ تو کہہ دیجئے آپ لوگ میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں میں آپ کو بتاتا چلوں آج سماج اگر آج سماج کے اندر اگر آچھائیاں پھیل لہی ہے آج سماج اگر ترقی کر رہا ہے چاہے وہ دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے تو اس میں ہمارے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار ہے نوجوان سماج کا وہم حصہ ہے کہ کوئی بھی سماج اور کوئی بھی معاشرہ نوجوانوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا نوجوان اس معاشرے کی جان ہے اس معاشرے کا کیپیٹل ہے اس کا سرمایہ ہے اور میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر ملک دنیا کے ہر سماج کے پروجیکٹ کا حصہ ہے نوجوان دنیا کا کوئی بھی ملک نوجوانوں کو کام میں لائے بغیر ترقی نہیں کر سکتا ہے دنیا کی کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک اس کے نوجوان باعمل نہ ہوں اس کے نوجوان محنتی نہ ہوں اس کے نوجوان باہمت نہ ہوں اور دنیا کی جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائے جس قوم کے نوجوان بے مطلب ہو جائے جس قوم کے نوجوان نشے کے عادی ہو جائے وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ جائے کرتی ہے اسلام بھی اس دنیا کے اندر ایک صالح اور نیک معاشرے کی تشکیل کا پروجیکٹ رکھتا ہے اسلام کا پروجیکٹ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک اچھا سماج بنے ایک بہترین سماج بنے اور اسلام اپنے اس پروجیکٹ کے لیے نوجوانوں کو سب سے آگے رکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا جب ہم نام پڑھتے ہیں جب ہم آپ کی صیرت پڑھتے ہیں تو آپ کے صحابہ اکرام میں جو چوٹی کے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے اسلام کی جڑوں کو پانی دیا ہے جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے ان میں نیجورٹی نوجوان صحابہ کی نظر آتی ہے حضرت ابو بکر صدیر نوجوان حضرت عمر نوجوان حضرت علی نوجوان حضرت عبداللہ ابن مسعود نوجوان حضرت عرقم ابن ابی عرقم نوجوان حضرت مصعب ابن عمر نوجوان یہ پوری ٹیم ہے محمد الرسول اللہ کی یہ نوجوانوں کی ٹیم ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے دکھ اس بات کا ہے ملال اس بات کا دوستو آپ نے فل واج پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں سب سے کرائب کریں اور میری حوصلہ آپ ضائع فرمائیں شکریہ جزاک اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عدا فرمائے شاد و آباد رکھیں پھر ملتے ہیں نیک سا ویڈیوز میں اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لئے لے کر حاضر ہوں گا تو اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ